تو یہاں اس عورت اور مرد کی محبت کا رنگ ہمیں ملے گا لیکن سوپ آپرا کی طرح نہیں ملے گا جس میں کہ برائی کو خوشنما بنا کر دکھایا جاتا ہے وہ لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جو افیر نہیں لڑا رہے جن کا ایکسٹر میریٹل افیر نہیں ہو رہا ایسی بددوسی بیوی بس میاں کے ساتھی خوش ہے اگر اچھی تیز ہوتی اقل مند پیاری ہوتی تو ساری دنیا دیوانی ہوتی سارے میاں کے دوست اس کے حسن کا کلمہ پڑھتے دو چار سے تو افیر ہوتی کہتے ہیں واؤ یہ ہے نا کامیابی یا کوئی مرد ایسا بددو کہ بس بیوی ہی کو خوش کرتا رہتا ہے اسی کے لیے پوفیوم لگاتا ہے اسی کے لیے سشتا سمرتا ہے ایسا بے وقوف جیسا اگر اقل مند ہوتا اور حسین اتنا تھا تو ساری دنیا کی عورتوں کو دیوانہ بناتا آپ نا کتنی ہی اس کو فین میلز مل رہی ہوتی ہیں کر رہا تو بے وقوف یہ انداز ہے نا تو برائی کو خوشنما بنا کر دکھایا جاتا ہے سوپ آپراز میں یا دنیاوی شاعریہ کے اندر افسان اور ڈراموں میں اخلاق کو بگاڑنے کا انداز ہوتا ہے یہاں ہمیں سورہ یوسف میں حسن بھی مل رہا ہے عشق بھی مل رہا ہے اور عورت اور مرد کے درمیان اس طرح کی کشش کے بھی واقعات مل رہے ہیں لیکن اخلاق کو بگاڑنے والا انداز نہیں ہے بلکہ ہر موقع پر یوسف علیہ السلام کی پاکی زفطرت کو ایسے نمائع کیا گیا کہ ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام جیسے بنیں یعنی بھلائی کو خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا ہے پاک دامنی کو خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا ہے ہماقت اور کمزوری نہیں بلکہ طاقت اور اقلمندی کی دلیل بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو اس طرح سے بچاتے ہیں وہ کتنے اقلمند ہیں کتنے بلند ہیں کتنے آلہ ہیں کیسے قابل رشک ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو زنا کی گندگی میں ملوث نہیں ہونے دیتے جو اپنی زندگیوں کو اس طرح دوسروں کو اٹرائٹ کرنے میں نہیں گما دیتے کوئی مقصد ہے یہ زندگی کا کہ انسان سوچے کہ میں اس کو بھی اچھی لگوں اس کو بھی لگوں اس کو بھی لگوں ناؤزباللہ کوئی مقصد ہے کوئی مقصد ہے یہ زندگی کا ایک چھوٹی سی کوئی چیز ہم اپنی خوبصورت لے کر آتے ہیں ہم اس چھپا چھپا کے رکھتے ہیں چیپ ہمارے چیزیں ہوتی ہیں وہ سجا دیتے ہیں سب آ کر دیکھیں جس کا جی چاہے اٹھا کے دیکھ لیں لیکن جو بہت خوبصورت ہیرہ ہم لاتے ہیں اس کو بہت سمحال کے ہم لوکر میں رکھتے ہیں تو جو اپنے آپ کو قیمتی سمجھتا ہے وہ ڈسپلی نہیں کرتا اپنے آپ کو اس طرح اس کو نہیں دوسروں کی تعریفوں کی نظریں چاہیے جیسے مکھیاں بن بناتی ہیں چیزوں کی اوپر کھلی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جس مکھی کا جی چاہا بیٹھ گئی آ کر تو اس طرح جو بہت سستہ اپنے آپ کو کرتا ہے وہ ڈسپلی کرتا ہے اپنے آپ کو ہر گندی نظر انوائٹ کرتا ہے اپنی طرف کہ آؤ مجھ کو دیکھو جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے وہ نہیں اپنے آپ کو ڈسپلی کرتا ہے اس طرح سے نہیں دل چاہتا اس کا کہ سب مجھ کو دیکھیں اور سب اس طرح میرے اردگرد بن بناتے رہیں میرے اردگرد گھومتے رہیں نہیں اچھا لگتا اس کو وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے تو پاکیزگی کو خوبصورت بنا کر دکھایا ہے جبکہ عام طور پر گندگی کو خوبصورت بنا کر دکھایا جاتا ہے اور اس قصے میں قرآن حکیم واضح کر دیتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے تدبیریں کرتا رہتا ہے بزاہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اسی نقصان میں کوئی خیر کوئی بھلائی پیدا فرما دیتا ہے تو توقل اللہ پر لوگوں کی دشمنی سے لوگوں کی تدبیروں سے ان کی چالوں سے نہ ڈرنا ہے نہ پریشان ہونا ہے لوگ ازباب کا سہارہ لیتے ہیں اللہ مسبب الازباب ہے وہ تو ایسے مدد کرے گا کہ جہاں سے کبھی کسی نے سوچا بھی نہ ہو جو کوئی عذیت پہنچا رہا ہے تکلیف پہنچا رہا ہے اللہ قدرت تک تک اس عذیت کو اس تکلیف کو انسان کے لئے راحت کا اور آسانی کا ذریعہ بنا دے ایسی قدرت ہے اللہ کی لہٰذا اگر کوئی اندھے کوئے میں بھی پڑا ہو تو مایوس نہ ہو تو لہٰذا یہ احسن القصص ہے جو کہ بیان کیا گیا آگے فرمایا آیت نمبر چار اب یہ قصہ شروع ہو رہا ہے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِهِ يَا أَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِسَاجِدِينَ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابباجان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں پہلی بات یوسف علیہ السلام کی کیا عمر تھی ینگ تھے بہت بڑی عمر کے نہیں تھے لیکن کوئی جنریشن گیپ نہیں محسوس ہو رہا ان کو اپنے والد سے ان کو اپنے والد سے کوئی بدگمانی نہیں ہے یہ فرق ہم دیکھیں گے والے دیکھی ہیں کچھ بچوں کا حال بلکل ڈیفرنٹ ہے اپنے باپ کے ساتھ کچھ کا بلکل ڈیفرنٹ ہے تو بتائیے چلا کہ ماں باپ اچھے یا برے نہیں ہوتے عام طور پر ہم ایکسپشنز کی بات نہیں کر رہے ابیوسف پیرنٹس کی بات نہیں کر رہے ہم ایک نارمل ریلیشنشپ ڈسکس کر رہے ہیں ماں باپ اچھے برے نہیں ہوتے یہ بچوں کا پرسیپشن ہوتا ہے اپنے والدین کے بارے میں جو اچھا یا برا ہوتا ہے اس پرسیپشن کو جس طرف چاہے میڈیا لے جائے اگر یہ تاثر دے دیا بچوں کو کہ والدین سے بڑھ کے تمہارا دشمن تو کوئی ہے نہیں تمہاری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ والدین ہی تو ہیں جو کہ آج کل تاثر دیا جا رہا ہے میڈیا میں چاروں طرف سے تو پرسیپشن ڈیویلپ ہو جاتا ہے بچوں کے اندر کہ ماں باپ تو ہماری بات سمجھ ہی نہیں سکتے اتنا اچھالا ہے آج جنریشن گیپ کو اتنا اچھالا ہے ٹین ایج کو کہ لگتا ہے کہ ٹین ایج تو آج ہی آئی ہے لوگوں پر اس سے پہلے ہزاروں سال سے جو انسان دنیا میں آتے رہے وہ تو بس بچپن سے سیدھے بڑھے ہو جاتے تھے وہ تو ٹین ایج سے گزرے ہی نہیں ایسا ہوا بنا لیا ہے ٹین ایج کا ریجنگ ہارمونز ہیں یہ ہے اچھا یہ پرابلم ہے تو یہ آج ہے آج کسی پر ٹین ایج آئی ہے ایسی جھوم کر ہمیشہ سے آتی رہی انبیاء پر بھی آئی لیکن ہر ٹین ایج کی کمزوری کو خرابی کو میڈل بنا کر جب ہاتھ میں دے دیا ٹین ایجرز کے تو وہ اپنی کمزوریوں پر فخر کرنے لگ گئے اب رویہ یہ ہے بیکاوز آئیم اٹین ایجر بیکاوز کیا کون سے نرالے ہارمونز آج پھوٹ بہے جو پہلے نہیں تھے سوچنے کی بات ہے تو کبھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ مت کریں کہ ہاں ہاں ٹین ایج آنا اس لیے کر رہے ہیں بتتمیزی کیوں کر رہے ہیں ٹین ایجر ہیں سالن کیوں نہیں کھانا ٹین ایجر ہیں پڑھنا کیوں نہیں ٹین ایجر ہیں نہیں بالکل نہیں یہ آج چیز اچھلی ہے ٹین ایجر والی اور اس کو ایک ایکسکیوز بنا لیے ہر طرح کی بتتمیزی کے لیے ہو سکتے ہیں تو جنریشن گیپ تو آٹومیٹکلی ہوگا جتنا اچھالیں گے اتنا زیادہ بڑا ہوتا چلا جائے گا خلیج بن جائے گا پاتے نہ پٹ سکے گی اس کو اچھالنا نہیں ہے ظاہر ہے کہ جنریشن کا فرق ہوگا ایک نسل کا فرق ہوگا والدین میں اور اولاد کے اندر لیکن یہ کوئی دشمنی کی بنیاد بنانے کی ضرورت نہیں اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اب یہ تو گیپ اتنا آگیا کہ یہ تو ہم کمیونیکیٹی نہیں کر سکتے پیرنٹس ہماری بات ہی نہیں سمجھ سکتے کیوں نہیں سمجھ سکتے کس نے کہا نہیں سمجھ سکتے میڈیا نے کہہ دیا تو آج کی سوسائیٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائیٹی ایسی ہے جیسے کہ صرف درخت کا تنہ کھڑاؤ درخت کا تنہ سٹیبل کیسے ہوگا وہ یوتھ جو کہ پیرنٹس سے کٹ گیا اس درخت کی طرح جو جڑ سے کٹ گیا وہ یوتھ جو اولاد نہیں چاہتا تو نہ شاخیں ہیں اور نہ جڑیں ہیں تو خالی تنہ جو ہے وہ کیسے سٹیبل کھڑا ہوگا تو انسٹیبل یوتھ ہمیں نظر آتے ہیں ہر طرف ایک پرابلم ہے آج یوتھ انسٹیبلیٹی کا اس لیے کہ وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں نا دونوں طرف سے والدین سے ان کو بدگمان کر دیا گیا اولاد کو بہت بڑا فائنینشل برڈن بنا کر دکھا دیا گیا کہ ایک سے دو بچے ہو جائیں گے تو تم تو وہ کے مر جاؤ گے تمہارا گیا پیزا ہٹ کا کھانا اگر بچوں کی فیز دے دی تو اس طرح سے اس چیز کو کیمپین کو بنا کر چلایا گیا ہے سوچا یہ تھا کہ انڈیویجولزم ہوگا انسانوں کو بڑا فائدہ ہوگا سب بڑے خوش ہوں گے کوئی نہیں خوش ٹوٹل انسٹیبلیٹی آج ہم دیکھتے ہیں اور جتنا آج کا یوتھ انسٹیبل ہمیں نظر آتا ہے اتنا سو سال پہلے کا نظر نہیں آتا کیوں اس لیے کہ وہ اعتماد اور ٹرسٹ کے رشتے میں جڑے ہوتے تھے اپنے والدین کے ساتھ ان کا اعتماد تھا والدین پر کہ کوئی بات ایسی کہہ رہے ہیں جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی لیکن والد ہیں والدہ ہیں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے یہ اعتماد تھا اس اعتماد پر آج آرہ چلایا گیا ہے نا اس اعتماد کو بد اعتمادی میں کنورٹ کر دیا گیا ہے تو کوئی ارگنائزیشن کوئی لوگ جو یوت کی فلا اور بہبود کے لیے کھڑے ہوئے وہ والدین کے خلاف بدگمانی بچوں کے دل میں ڈال نہیں سکتے ہاں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ ان کا پتہ چلے آپ کو ان کے خیالات پتہ چل جائیں اب آپ علاج کیجئے ان کا خالی خیالات پوچھ کر چھوڑ دینا یہ نہایت خطرناک چیز ہے آپ علاج کیجئے کہ آخر یہ بدگمانی کہاں سے آئی ہیں ان کا علاج کیا ہے کیسے اولاد کو والدین کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھیں خواب دیکھا فوراں اپنے والد سے ڈسکس کر رہے ہیں ٹرس تھا اعتماد تھا دوستی تھی تب ہی نہ تب ہی تو یہ کام کیا ورنہ بچے کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس تمہاری بات ہی نہیں سمجھ سکتے کیوں نہیں سمجھ سکتے یہ بچوں کا گمان ہے گمان ماں باپ سمجھ سکتے ہیں کیوں نہیں سمجھ سکتے وہ تو انہوں نے بات سمجھی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی اور وہ بھی ایسا انہوں نے ان کا ٹرس تھا کہ سب سے پہلے خواب آ کر اپنے والد کو سنایا آج کل کے بچے کوئی خواب دیکھیں تو کس کو سنائیں گے فرینڈز آج فرینڈز نے جگہ لے لی ہے والدین کی والدین کو کوئی چیز ریپلیس نہیں کر سکتی لیسٹ آف آل فرینڈز فرینڈز تو کبھی نہیں ریپلیس کر سکتے والدین کو تو والدین کے ساتھ جوڑنا ہے فرینڈز تو زمنی ہیں ساتھ ساتھ جمع ہوتے ہیں اور چھٹتے ہیں راستے کے ساتھ نہیں ہیں مسافر کی طرح آج کوئی فرینڈ ہے تو کل کوئی تو پرسوں کوئی جو آپ کی سکول کی فرینڈز نہیں کتنی آپ کے ساتھ ہیں کم ہی ہوں گی نا زندگی کے ساتھ ساتھ فرینڈز بدلتے رہتے ہیں لیکن ماں باپ تو نہیں بدلتے زندگی کے ساتھ ماں باپ تو وہی رہتے ہیں تو لہٰذا ان کا تعلق اپنے والد سے میں یہاں نظر آ رہا ہے اور انہوں نے یہاں خواب اپنا بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند میں نے دیکھا وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے پردادہ ابراہیم علیہ السلام تھے گریٹ گرینڈ فادر اور ان کے والد اور ان کے باپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور والد یعقوب علیہ السلام تھے تو پردادہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور دادہ عیسیٰ علیہ السلام تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام جو کہ یوسف علیہ السلام کے والد تھے یوسف علیہ السلام کے پیدائش کا زمانہ انیس سو چھے قبل مسیح بتایا جاتا ہے نائنٹین ہنڈرڈین سکس بی سی اپنے والے سے خواب بیان کیا لیکن انداز بھی آپ دیکھیں لحاظ کا انداز ہے کہ friendly parents تو ہوں لیکن friends just as parents نہیں دوستوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے دوستوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا جو والدین کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اس میں دوستی کا انصر بھی شامل ہوتا ہے element of friendship بھی ہوتا ہے لیکن element of respect نہایت ضروری ہے عدب تمیز تہذیب لحاظ موک پھاڑ کے ایک دم والدین کے سامنے ہر طرح کی بات نہیں بے دھڑک نہیں کہہ دیا کہ میں نے گیارہ ستاروں اور چاند سورج کو اپنے آگے سجدہ کرتے دیکھا بہت ججک کر لحاظ سے بات کر رہے ہیں تو انداز دیکھیں کیا کہا کہ میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا یہ کہہ کر ٹھٹک گئے پورا خواب ابھی بیان نہیں کیا اس لیے کہ جو اگلا حصہ ہے خواب کا اس میں ان کی اپنی کچھ بڑائی ہے جو کہ آ رہی ہے تو تھوڑا سا ججکے لیکن خواب بھی سنانا تھا والد کو تو پھر کیا پھر کہا رائیتو میں نے دیکھا اس میں ججک آپ کو محسوس ہو رہی یہ ہے کلام کی زبان کی خوبصورتی دوبارہ کہا رائیتو ہم میں نے دیکھا ان کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ خواب سنتے ہی یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز کیا جائے گا جیسے کہ ان سے پہلے ان کے والد ان کے دادا اور ان کے پردادا کو نبوت ملی اس لیے کہ ہمیں حدیث سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ نبوت کا آغاز رویائی صادقہ سے ہوتا ہے سچے خوابوں سے ہوتا ہے تو یہ خواب انہوں نے دیکھا ایک اندازہ لگایا یعقوب علیہ السلام نے جس کا کہت زکر آگے آ رہا ہے آیت نمبر پانچ سے چھے قولا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا ابنیہ اے میرے بیٹے لا تقصص رویاک علی اخوتی کا فیقیدو لکا قیدن ان الشیطان للانسانی عدوب مبین جواب میں ان کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ ہو جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِیثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ عَقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاہِيمَ وَإِسْحَاقِ اِنَّا رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكیم اور ایسا ہی ہوگا یعنی جیسا تُو نے خواب دیکھا ہے تیرا رب تجھے اپنے کام کے لئے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آلِ یاقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور عساق پر کر چکا ہے علیہم سلام یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے تو یہ خواب سنتے ہی یقوب علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ یہ رسالت کی نبوت کی نشانی ہے تو سورج یعنی یقوب علیہ السلام خود چاند یوسف علیہ السلام کی والدہ اور گیارہ ستارے یعنی ان کے گیارہ بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اور ایک چھوٹے بھائی بن یامین یہ دو سگے تھے یوسف علیہ السلام اور بن یامین یہ ایک ہی ماں سے تھے کومن مدر اور کومن فادر اور جو باقی دس بھائی تھے ان میں مائیں ڈیفرنٹ تھیں کومن فادر ڈیفرنٹ مدرز وہ دوسری ماں سے تھے تو یعنی یقوب علیہ السلام کی پہلی تین بیویوں سے دس بیٹے تھے اور چھوٹی بیوی سے دو بیٹے تھے یوسف اور بن یامین اور انہی بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے چلے ہیں بنی اسرائیل کے جن کا ذکر ہم پڑھتے چلے آئے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی کا مطلب بیٹے تو انہی کے بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے چلے جب یہ خواب سنایا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس کو بیان مت کرنا یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ وہ اپنے بچوں کی اخلاقی کمزوریوں سے واقف تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بڑے بیٹے چھوٹے بیٹے سے حسد کریں یا کوئی سکیم بنا کے کوئی چال چل کے اس کو نقصان پہنچائیں اور خواب جو تھا وہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ خواب سچا ہے و یوسف علیہ السلام کے شاندار مستقبل کی اس کے اندر پیشنگو ہی موجود تھی تو کہا کہ تم اپنا خواب کسی اور کو نہ سنانا اور بتا دیا کہ لگتا ہے کہ اللہ تجھ کو چن لے گا اور تجھ کو وہ باتوں کی تاویل سکھا دے گا تاویل الاحادیث تاویل کا مطلب ہوتا ہے انجام انڈ ریزلٹ یعنی معینی کے لحاظ سے بات کی تہہ تک پہنچ جانا تاویل الاحادیث بات کی اصل حقیقت تک پہنچ جانا دیکھیں بات کیا ہے بات میں الفاظ تو کنٹینر ہیں بات کے اندر کیا چیز دی جاری ہوتی ہے ایک خیال ایک جذبہ تو تاویل الاحادیث کا مطلب یہ بھی ہے کہ الفاظ سے دھوکا نہ کھانا اور کوئی بھی اگر کسی ملک میں آلہ عہدے پر پہنچنے والا ہو کسی اہم پوسٹ پر اگر ہو تو ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ الفاظ کو صفٹ کر سکے چھان سکے وہ الفاظ کھنگال کے ان کا مطلب نکال سکے اور صرف الفاظ سے دھوکا نہ کھائے یہ بھی اہم ہے الفاظ کو ان کی فیس ویلیو پہ نہ لے بلکہ جو الفاظ کا اپنا اصل مقصد ہے وہ سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو تو یوسف علیہ السلام کو تو بہت اونچے عودے پر پہنچنا تھا مصر میں تو لہٰذا یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ اللہ تجھ کو باتوں کی حقیقت تک پہنچنے کا کوئی علم دے دے گا تو اس کا مطلب ہے تاویل الاحادیث کا انسائٹ معاملہ فہمی اصل حقیقت معلوم کرنے کی صلاحیت تاویل الاحادیث کا مطلب خوابوں کی تعبیر نہیں ہے کہ تم خوابوں کی تعبیر بتایا کرو گے نہیں اس سے بڑھ کر چیز ہے بائبل میں اور تالمود کے اندر بھی یہ قصہ موجود ہے یوسف علیہ السلام کا لیکن وہ بیان بہت مختلف ہے قرآن کے بیان سے بائبل اور تالمود میں جس طرح یہ قصہ آیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ خواب سن کر یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو خوب ڈانٹا اور کہا کہ اچھا اب تو یہ خواب دیکھنے لگیا ہے کہ ہم تجھ کو سجدہ کریں گے حالکہ یہ بات نہیں ہے یوسف علیہ السلام اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر رہے بلکہ وہ تو واقعی جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان فرما رہے تھے یہاں جو خوابوں کا ذکر آ رہا ہے تھوڑی سی خوابوں پر بات کر لیتے ہیں خواب دراصل تین طرح کے ہوتے ہیں رحمانی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے رویہ صادقہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہیں مختلف احادیث میں مختلف اقوال آتے ہیں کہیں چالیسوہ کہا گیا کہیں چھالیسوہ کہیں ستروہ سیونٹیتھ پارٹ مقصد کیا ہے کہ یہ سچے خواب ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں رویہ صادقہ جہاں تک سچے خوابوں کا تعلق ہے سچا خواب اپنی جگہ اور انسان کا ایمان اور تقویٰ اپنی جگہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو سچا خواب دیکھے وہ نہایت متقی ہو اور بہت بڑا مومن ہو ضروری نہیں ہے سچا خواب کافر کو بھی آ سکتا ہے فاسق کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے اس کی مثال ہم سورہ یوسفی میں دیکھ لیں گے آگے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ وہ مسلمان نہیں تھا کافر تھا تو عام انسان جو سچا خواب دیکھتے ہیں اس میں ان کے ایمان کا میار نہیں پتا چلتا کہ کسی نے سچا خواب دیکھا تو اب ہم کہیں کہ لو یہ تو بہت ہی کوئی ولی اللہ ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے سچا خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے عام انسانوں میں سے جہاں تک انبیاء کے خوابوں کا تعلق ہے یہ معاملہ مختلف ہے عام انسانوں سے نبی عام انسان تو نہیں ہوتے نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے خواب سے پتا چلا جس میں کہ ان کو بیٹے کو زباہ کرنے کا حکم دیا گیا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جس میں کہ آپ نے دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں وہ وہی تھی نبی کے خواب جو کہ وہی ہوتے ہیں لہذا وہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے جو نبی کا سچا خواب ہوتا ہے اس میں شیطان کوئی چیز ملا نہیں سکتا اور نفس بھی کوئی بات ایڈ نہیں کر سکتا پروٹیکٹڈ ہوتا ہے نبی کا خواب جبکہ عام انسان کا جو خواب ہوتا ہے چاہے وہ سچا خوابی کیوں نہ ہو اس کے اندر ممکن ہے کہ شیطان کوئی چیز شامل کر دے لاکر یا اس کا اپنے نفس کا خیال اس کے اندر شامل ہو جائے یہ این ممکن ہے پوسیبل ہے تو لہٰذا جو سچا خواب ہو کسی انسان کا وہ کسی دوسرے کیلئے حجت نہیں بن سکتا یعنی کسی دوسرے کو آپ عمل نہیں کروا سکتے اپنے خواب پر یا وہ شریعت کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے شریعت کا وہ تبادلہ نہیں ہو سکتا خواب کی وجہ سے مثال کے طور پر آپ نے پڑھا ہوگا اپنے پیپر آتا ہے کہ مدینے میں ایک شیخ تھے شیخ احمد انہوں نے یہ خواب دیکھا اس میں خواب میں ان کو فلان آیت یا کوئی چیز جو ہے وہ کسی نے پڑھ کر بتائی اور کہا کہ تم یہ آگے لوگوں کو بتا دو پھر وہ پرچہ لکھا ہوتا ہے کہ جو اس پرچے کی دس کوپیز بنا کر باتے گا اس کو اتنا اتنا فائدہ ملے گا کاروبار میں برکت ہوگی اور اولاد خوش رہے گی اور جو اس پرچے کی فوٹو کوپیز نہیں بنائے گا تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے بچے مر گئے کاروبار میں نقصان ہوا گھر گر گیا سنائے آپ نے یہ تو بہت آج کل چلتا ہے ان کا خواب ہوگا وہ میرے آپ کے لئے کوئی حجت نہیں ہے آپ نہایت آرام سے اس کو پھاڑ کر پھینک سکتی ہیں کسی قسم کا وہم دماغ میں مت لائیے گا پھر یہ توہم پرستی ہو جائے گی نا پھر یہ تو پھر کیا بن جائے گا ایک طرح کہا کہ آپ نے سپرسٹیشن کو آپ نے فروغ دیا تو انہیں یہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں انہوں نے خواب دیکھا تھا وہ کر لیں ان کا خواب میرے لئے یا آپ کے لئے حجت نہیں ہے ہمارے لئے جو چیز حجت ہے جو دلیل ہے وہ تو ہے شریعت تو کوئی خواب شریعت کو ریپلیس نہیں کر سکتا شریعت کا نعم البدل نہیں بن سکتا خوابوں سے حکم نہیں لیا جا سکتا بس وہ ٹھیک ہے دیکھ لیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں اس میں تو بہت زیادہ نفسانی یا شیطانی تصورات شامل ہونے کا بھی امکان ہے تو ایک تو یہ ہے سچے خواب ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے بات کی بخاری میں حدیث ہے کہ نبوت میں سب کچھ باقی نہیں بچا سوائے خوش خبریوں کے بشارت کے دوسرے جو خواب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نفسانی نفسانی خواب جس کو کہ فرویڈ نے بھی کہا ہے کہ انسان کی جو دبی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں آپ کے جو ارجز ہوتی ہیں انفلفلڈ ارجز ہوتی ہیں وہ خواب کی شکل میں آ جاتی ہیں انسان کو رات کو ہاں یہ بھی ہوتے ہیں خواب نفسانی ہوتے ہیں اور ایک خواب ہوتے ہیں شیطانی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں ڈراؤنے خواب برے برے خواب تو کوئی برا خواب آئے تو انسان کروٹ بدل لے اعوذ باللہی منہ شیطان رجیم پڑھ لے اور تھوڑا سا تھتکار دے ایسے کر دے بس کوئی خواب اس کو نقصان نہیں دے گا اور خواب سنانے میں احتیاط کرنی چاہیے انسان خواب صرف اس کو سنائے جو اس کا ہمدرد ہو خیر خواہ ہو ہر ایک کے سامنے خواب بیان کرنے کی ضرورت نہیں اب یہاں پر جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اپنے بھائیوں کو مت یہ خواب سنانا تو اس میں نعوذ باللہ کوئی غیبت نہیں ہے یا بدگمانی نہیں ہے تجربے نے بتایا تھا یعقوب علیہ السلام کو کہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے حضرت کرتے ہیں اور اس کو شر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو لہٰذا کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے اگر کوئی بات بتا دی جائے تو وہ غیبت میں نہیں آتی وہ خیر خواہی میں آتی ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کے گھر ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنا رہا ہے آپ کو پتا چل گیا تو آپ بتائیں گی نا اس کو کہ تمہارے گھر میں یہ ڈاکہ ڈالنے والے یہ غیبت نہیں ہے یہ شر سے بچانے کیلئے آپ نے بات بتائی ہے اسی طرح جس شخص کے بارے میں یہ خیال ہو کہ ہماری خوشحالی کا ہماری نعمت کا ذکر سنے گا تو حسد میں مبتلا ہو جائے گا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کے سامنے اپنی نعمت کا ذکر انسان نہ کرے کسی کے حسد کو بڑکانے کیلئے نعمتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اور آخری بات یہ کہ خواب کی تعبیر ضروری نہیں کہ فوراں سامنے آجائے چند دنوں یا چند مہینوں یا چند سالوں میں جو یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر چالیس سال کے بعد سامنے آئی یہ روایات میں بات آتی ہے نعمده ونرسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقه قولی سورة یوسف آیت نمبر سات حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں مشرقین مکہ کے لیے بھی نشانیاں موجود ہیں اس قصے کے اندر اور یہودیوں کے لیے بھی نشانیاں موجود ہیں مشرقین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے یا ان کو شہر سے نکالنے کی ترقیبیں سوچ رہے تھے تو ان کے لیے نشانی کہ جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور یہودیوں کے لیے اس قصے میں سبق موجود ہے کہ بنو اسماعیل جس سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بنو اسرائیل کے بھائیوں کی طرح تھے ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ایک عساق علیہ السلام کی نسل سے تھے تو انہوں نے بھائی ہونے کے باوجود مسلمانوں سے اسی طرح حسد کیا جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا تھا آگے قصہ کنٹینیو ہو رہا ہے آیت نمبر آٹھ سے اذ قالوا لیوسف و اخوہو احبو الہ ابینا مننا و نحن عصبہ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابباجان بلکل ہی بہگ گئے ہیں یہ اب جو دس بھائی ہیں یہ بات کر رہے ہیں ایک ہم نے طریقہ دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کا اپنے والد سے بات کرنے کا یا ابتی یہ جو تا آتی ہے ابتی میں احترام کے لیے اور پیار کے لیے آتی ہے جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں ابباجان یا امی جان ایسے کر کے جو بات کرتے ہیں یہ ہے یا ابتی میں کہ اے میرے پیارے میرے محترم والد تا یہ بتا رہی ہے یہ طریقہ تھا یوسف علیہ السلام کے بات کرنے کا ایک طریقہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ان دس بھائیوں کا ان دس بیٹوں کا یہ اپنے والد کے لیے کس طرح سے بات کر رہے ہیں والد تو ایک ہی ہیں لیکن اولاد کا رویہ اولاد کا تاثر اپنے والد کے بارے میں بڑا ڈیفرنٹ ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جو اولاد عزت کرتی ہے والدین کی پیار کرتی ہے والدین سے وہ اپنے والدین سے گمان بڑا اچھا رکھتی ہے اعتماد کرتی ہے اور ان کی فرما برداری احترام تعظیم کے نتیجے میں والدین بھی اس اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں اس کا خیال کرتے ہیں اور ایسی اولاد جو اپنے والدین سے بدگمان ہی رہتی ہے بدتمیزی ہی کرتی رہتی ہے جو بدتمیز اولاد ہوتی ہے وہ ضرور اپنے والدین سے بدگمان بھی رہتی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ والدین تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ عام طور پر والدین میں فرق نہیں ہوتا لیکن کوئی بچہ خود چونکہ بدتمیز ہوتا ہے اور ضمیر تو ہے اس کے اندر فطرت تو ہے یہ ایرگنس یہ رودنس یہ عنا پرستی ان کو یہ قبول نہیں کرنے دیتی کہ قصور ہمارا ہے عنا تو اپنا قصور دیکھنے نہیں دیتی تو یہ ان کو دیکھنے نہیں دیتی کہ ہمارا قصور ہے ہم کتنی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں اپنے والد سے یا والدہ سے تو یہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے ایسی اولاد کی کہ وہ والدین میں کیڑے نکالیں ان کے اندر برائیاں تلاش کریں اور کہیں یہ بہت برے ہیں یہ اتنے خراب نہ ہوتے تو ہم بھی بتتمیز نہ ہوتے اگر یہ اچھے ہوتے تو ہم بھی اچھے ہوتے تو اپنے آپ کو جسٹفائے کرنا ہوتا ہے اس لیے کہ ایگو جو ہے انا جو ہے وہ اپنی خرابی اپنی برائی دیکھنے تھوڑی دیتی ہے ان کو انا تو مرض ہے شیطان کا شیطان نے اپنا ایب اپنی برائی تو دیکھی نہیں کہ میں کیسا نافرمان ہوں اس نے تو اللہ پر بلیم ڈال دیا بما اغوائی تنی اللہ اس کا پیدا کرنے والا اس کا خالق تھا شیطان کا لیکن اس نے اللہ پر بلیم ڈالا پہلے خود نافرمانی کی جب اللہ ناراض ہوا اللہ نے پوچھا تو اللہ کے اوپر بلیم ڈال دیا کہ اللہ تو تو ہے یہ ایسا تو نہیں تو مجھے گمراہ کر دیا تو جو رویہ شیطان کا اپنے خالق کے ساتھ رہا وہی شیطانی اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے پہلے بتتمیزی کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں دل دکھاتے ہیں والدین کا ایٹیٹیوٹ پرابلم ہوتا ہے ان کے اندر پرائیڈ ایرگنس چیکینس روڈنس ہوتی ہے نتیجے میں اگر والدین ناراض ہوتے ہیں یا خفا ہوتے ہیں تو وہ والدین کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ تو ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں ہم تو آپ کو اچھے ہی نہیں لگتے یا وہ کہتے ہیں کہ ہم بتتمیز اس لیے ہیں کہ آپ انڈرسٹینڈنگ ہیں ہی نہیں آپ ہماری بات سمجھتے ہی نہیں آپ اتنی زیادہ روک ٹوک کرتے ہیں ہمارے اوپر آپ خودی اتنے خراب ہیں کہ ہم کیا کریں آپ جیسے والدین کے ساتھ تو ہم اچھا رویہ رکھی نہیں سکتے تو ہم جو بتتمیز ہیں آپ کا قصور ہے بے ماہ اغویتنی آپ نے ہمیں اس حال کو پہنچایا ہے تو یہی طریقہ یہاں پر یعقوب علیہ السلام کے ان دس بیٹوں کا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اببہ جان ہیں وہ تو بالکل ہی بہگ گئے ہیں یہ آپ یہ سوچیں کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا والد کے لیے بعض دفعہ اولاد ہی سمجھتی ہے کہ اگر ہم آپس میں بیٹھ کے اپنے امی اببو کی برائیاں ڈسکس کر لیں تو یہ غیبت نہیں ہے یہ احترام کے اور عدب کے خلاف نہیں ہے یہ ہے اولاد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ آپس میں بیٹھ کے اپنے ماں باپ کی برائیاں کریں کبھی یہ کام مت کیجئے اپنے والدین کے خلاف کوئی برا لفظ نہ مو سے نکالیے نہ آپس میں بیٹھ کے بہن بھائیوں میں نہ کبھی شہر کے سامنے نہ کبھی ساس کے سامنے بعض دفعہ لڑکیاں شادی ہو کر جاتی ہیں زسرالوں میں اچھا بننے کے لیے یا ساس کو اپنا بنانے کے لیے اپنی ماں کی باپ کی برائیاں کر دیتی ہیں کل کو حالات بدلے ساس بری تھی وہ باتیں یاد رکھ لیں اب وہ کل کو تانہ دیں گی کہ تم تو اپنے ماں کے والوں کے ساتھ اچھی نہیں رہیں تو کبھی نہ یہ کام کرے انسان سمپل حصول ہے کہ نہ اپنے گھر کی برائیاں کرے سسرال میں نہ سسرال کی برائیاں کرے ماں کے میں اور بہن بھائی بھی آپس میں بیٹھ کے اپنے والدین کی برائی نہ کریں اہاں اللہ یہ کہ کوئی معاملہ حل کرنے کا آپ کا ارادہ ہو کوئی چیز ایسی ہے جو کہ حل نہیں ہو پاری تب سلیوشن ڈھونڈنے کے لئے بیٹھے ہیں کہ اب اس کا ہم حل کیا کریں لیکن یہاں پہلے خود بتتمیزی کرتے ہیں نافرمان ہیں عدب نہیں کرتے عزت نہیں کرتے اپنے والد کی اور دیکھیں طریقہ بھی کیا ہے ان کا بات کرنے کا یہاں پر ذاتی محبت کی جھلک نظر نہیں آ رہی وہ ہمارے اببہ کہہ دیا انہوں نے میرے اببہ کا ذکر نہیں ہے جبکہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یا اببہ تھی اے میرے اببہ اے میرے والد اے میرے محترم والد اتنی اپنائیت اتنا پیار جھلک رہا ہے ان کے بات کرنے کے انداز میں احترام جھلک رہا ہے اور ایک ان کا بات کرنے کا انداز ہے ان دس بیٹوں کا نہ پیار ہے نہ احترام ہے نہ قربت نہ اپنائیت کچھ بھی نہیں اور قربت اور اپنائیت آتی ہے جب اولاد والدین کی خدمت کرتی ہے قریب ہو جاتی ہے جب والدین کے ساتھ بیٹھتی ہے تو قریب ہوتی ہے اگر والدین سے کوئی شکایت ہے تو والدین سے ڈیریکٹلی بات کر لیں انسان لیکن یہ آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی وہ تو زیادہ پیارہ ہے ہمارے اببہ کو ہمارے مقابلے میں تو یہ کیا ہے انہوں نے ایک اپنے لیے لوپ ہول نکالا اپنی بدتمیزی کا کہ ہمارے والدین تو ہیں ہمارے والد تو ویسی متاسب ہیں ویسی زیادہ جھکے ہوئے ہیں یوسف کی طرف اور بن یامین کی طرف یہ نہیں سوچ رہے کہ آخر یوسف میں کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے اببہ جو ہیں اس سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں آخر ہمارے اندر کیا خرابی ہے جو ہمارے اببہ ہمیں اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی کے یوسف کو دیتے ہیں یہ بھی تو سوچنے کا طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ آپس سے بیٹھ کے ڈسکس کرتے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اببہ ہم سے اتنی محبت نہیں کر رہے لیکن تکبر تکبر نہیں جھکنے دے گا اور جب آپ یہاں سے انشاءاللہ تعالی یہ ذکر پڑھنا شروع کر رہی ہیں یوسف علیہ السلام کے ان دس بھائیوں کا تو آپ ذرا سا دماغ میں رکھتی جائیے کہ یہی آگے چل کر بنی اسرائیل بنیں اور آپ کو ان تمام ٹریٹس کا بیج سیڈ جو بنی اسرائیل میں چیزیں تھیں آپ کو یہاں ملے گا پہلا ٹریٹ کیا مل رہا ہے بدتمیز بدتمیز ہے نا بڑوں کی عزت نہیں کی بنی اسرائیل نے کبھی رسولوں کی عزت نہیں کی اور دوسرا تکبر تکبر تیسرا تکبر کی وجہ سے اپنا خصور نہ ماننا اپنا خصور نہیں ماننا اس نوٹ مائی فالٹ میں نے کیا کیے اس نوٹ مائی فالٹ یہ آپ یہاں سے ان بیجوں کو دیکھتی جائیے کہ یہاں سے وہ شروعات ہو رہی ہے جو صفات ان دس بھائیوں میں موجود تھیں یوسف علیہ السلام کے وہی صفات آگے پوری بنی اسرائیل کے اندر پھیل گئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو عصبہ ہیں یہ دیکھا آپ نے اپنی تعداد پر فخر یہی چیز آگے ہم نے پڑی تھی انہوں نے کہا تھا اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں تعداد کے اوپر تکبر تعداد پر فخر غرور اپنی طاقت پر کہا کہ ہم تو پورا جتھا ہیں پورا گروہ ہیں دراصل پرانے زمانے میں کوئی منظم یا اوگنائزڈ حکومتیں تو ہوا نہیں کرتی تھی اور نہ ہی لوگوں کی حفاظت کیلئے پولیس وغیرہ کے انتظامات ہوا کرتے تھے وہ تو ایک ٹرائبل کمیونٹی ہوا کرتی تھی قبائلی نظام ہوا کرتا تھا اور سب سے باعزت قبیلہ وہی سمجھا جاتا تھا جس میں سب سے زیادہ طاقتور جوان موجود ہوں اس لحاظ سے یہ اس بات ہے اس لحاظ سے یہ خود کو باپ کی محبت کا اور توجہ کا زیادہ مستحق سمجھے ہوئے تھے ان کو کیا غلط فہمی ہوئی کہ ہم طاقتور بہت ہیں ہم چونکہ بہت طاقتور ہیں لہٰذا ہمارے باپ کو چاہیے کہ ہم سے زیادہ محبت کرے حالی کے بعد سمجھنے کی یہ ہے کہ والدین زیادہ طاقت والے یا زیادہ پیسے والے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی کہ وہ زیادہ خدمت گزار اور زیادہ فرما بردار اولاد سے کرتے ہیں والدین اولاد کی دولت سے متاثر نہیں ہوتے ان کی فیزیک سے متاثر ان کے حسن سے متاثر نہیں ہوتے وہ تو متاثر ہوتے ہیں ان کا دل تو نرم پڑتا ہے جب اولاد فرما بردار ہو اور تعظیم کرنے والی ہو خاص طور پر اگر والدین دیندار ہیں تو سب سے زیادہ جو بچہ ان کو چہیتا اور محبوب ہوتا ہے وہ وہ بچہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ نیک اور نمازی ہو تو یہاں ان کے انداز سے لگ رہا ہے کہ جو خوبیاں یاقوب علیہ السلام جیسے والد کو پسند ہوں گی وہ ان میں موجود نہیں ہیں باپ کی عزت نہیں ہے یہ تو ایک دل کا حال اب عمل کا حال آگے بیان ہوا آیت نو کہنے لگے چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا بائبل میں بلکل مختلف طرح کی کہانی لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھائیوں کی شکایتیں اور چغلیاں اپنے باپ سے کیا کرتے تھے اس لیے بھائی ناراض تھے تو کیوں لکھا ہے بائبل میں لکھی کس نے ہے بائبل بنی اسرائیل نہیں تو لکھی ہے تحریف کی ہے نا اس کے اندر تو ان کو تو اس میں اپنا آئینہ نظر آ رہا تھا تو ان کو تو یہ بلیم گیم کھیلنا تھا تو انہوں نے سارا الزام اٹھا کر یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا کہ قصور یوسف کا تھا بنی اسرائیل کا تھوڑی تھا تو نہ صرف باپ کی عزت نہیں کرتے تھے بلکہ طبیعتوں کے اندر بھی کوئی نیکی نہیں تھی بے گناہ کے قتل پر آمادہ ہو گئے کہ چلو اس کو قتل کر دو تو خودغرضی کا یہ حال تھا آج کل ہم کہتے ہیں اٹنشن گیٹنگ سنڈروم کچھ کو شوق ہوتا ہے کہ ہم توجہ کے مرکز بنے رہے ہیں ہم بد ہوں یا ہم کیسے بھی ہوں سب کی توجہ ہمارے اوپر رہے تو یہ ان کو شروع سے شوق تھا بنی اسرائیل کو کہ ہم کیسے بھی ہو جائیں کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے لیکن ہم لوگوں کی توجہ کا مرکز ضرور رہیں سب کی نظریں ہم پر ہی جمیر ہیں تو یہاں اتنا بڑا گناہ کرنے پر راضی ہو گئے بے گناہ کے قتل پر وہ بھی سگا بھائی قتل ناحق ویسے بھی بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے کہاں کہ قطع رحمی اس طرح سے کرنا کہ سگے اپنے ستیلے بھائی کو قتل کرنے کھڑے ہو گئے تو کہا کہ چلو قتل کر دو یوسف کو یا اسے کہیں نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں کہیں دور پھینک آتے ہیں اچھا اتنا گناہوں نہ ان کو جرم کرنا ہے اتنا برا جرم اور اس کے لئے دلیل کیسی نکالی انہوں نے دلیل نکالی کہ بہت اچھی for a good cause ہم یہ گناہ کیوں کر رہے ہیں for a good cause یہ آج کل ہمیں ملتی ہے بات good cause کے نام پر گناہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لوگ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ جس کام کے لئے نیت ہم کر لیں کہ this is for a good cause تو بس نیت کافی ہے اب چاہے گناہ ہو چاہے معصیت ہو چاہے ناچ ہو چاہے گانا ہو چاہے شراب بہے اس کے اندر چاہے زنا کے کام کیے جائیں آنکھوں کا کانوں کا زنا ہو کچھ بھی ہو لیکن ہے کس کے لئے for a good cause تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے نا کہ والدین کی توجہ حاصل کرنے کی اولاد کوشش کرے تو ہم تو اتنا اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں اب کیا کریں مجبوری ہے کہ یوسف کو قتل کرنا پڑے گا لیکن ہے تو for a good cause تو اپنا حق لینے کے بہانے گناہ کا ارادہ پہلی کر لیا ہوتا ہے گناہ کی طرف طبیعت للچاری ہوتی ہے ان کو تو ہے دشمنی یوسف علیہ السلام سے ان کو یوسف علیہ السلام اچھے ہی نہیں لگتے بلکل یہ کام کرنے کا ارادہ تو پہلے کر لیا اب اپنے ضمیر کو مطمئن کیسے کریں تو کیا کہا کہ کیا کریں مجبوری ہے نا اپنا حق لینے کے لیے تو یہ کام کرنے ہی پڑے گا تو پتہ چلا کہ بہت اپنے آپ کو یہ مظلوم سمجھ رہے تھے کہ دیکھو ہمارے right سمیں نہیں مل رہے we are deprived تو کیا کریں اتنے ہم مظلوم ہیں گناہ کیے بغیر چارہ نہیں جب تک ہم گناہ نہیں کریں گے یہ والا ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا ہماری مظلومی دور نہیں ہوگی آج بھی جو لوگ گناہ کرتے ہیں کوئی مجبوری کے نام پہ کرتا ہے کوئی مظلومی کے نام پہ کرتا ہے اور کوئی حق کے نام پر کرتا ہے کہ کیا کریں ہمیں right جو نہیں مل رہا اپنا یہ کہہ کر پھر کہنے لگے وَتَكُونُ مِمْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِين اس کے بعد تم صالح قوم بن جانا اس کے دو معنیے کیے گئے ہیں ایک مطلب یہ کہ ایک دفعہ یوسف کو قتل ہم کر دیں گے یا اسے ہم کہیں پھینکائیں گے تو پھر ہمارا یہ کٹا نکل جائے گا اس کے بعد ہم بہت آرام سے اتمنان سے رہیں گے کہ یوسف کو ٹھکانے لگانے کے بعد تمہیں سکون مل جائے گا تمہارے حالات درست ہو جائیں گے جو کٹا چوب رہا ہے اسے نجات پالو گے یعنی ہم باپ کی توجہ کا مرکز بننے کے لیے کام کر رہے ہیں اور دوسرا مطلب یہ کیا گیا ہے اس کا قومن صالحین کا کہ انہوں نے کہا کہ بس یہ ایک گناہ کر لو فلحال ایمان کے تقاضوں کو بھول جاؤ نفس کی بات مان لو اس کے بعد توبہ تلہ کر کے نیک ہو جانا اور یہ واقعی ایک ذہنیت ہے جو کہ ہمیشہ سے پائی گئی ہے لوگوں میں آج بھی پائی جاتی ہے کتنی دفعہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ چلو فلحال یہ کام کر لو معلوم ہے یہ کام غلط ہے لیکن مجبوری ہماری ایسی ہے کہ گناہ کیے بغیر چارہ نہیں تو سوچتے چلو بس اس ایک دفعہ یہ کام کر لیتے ہیں اس کے بعد کبھی نہیں کریں گے بس آج اتنی نیند آ رہی ہے اتنی دیر ہو گئی ہے رات کو سونے میں بس آج فجر چھوڑ دیتے ہیں کل سے پھر پڑھ لیں گے رمضان تو بائی رہے ہیں نا تو تحجد بھی تو شروع کرنی ہے ابھی رہنے دو فجر وغیرہ پھر رمضان کے بعد سے تو عادت ہی پڑھ جائے گی ہم کو یا کچھ لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں وہ حج پہ تو اب جانی ہے اب حج آرہا ہے اب حج کریں گے اب حج کر کے تو نیک ہونا ہی پڑے گا تو چلو ابھی جو کرتے ہیں کر لو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں پتا تو ہے نا کہ ساری رسمیں غلط ہیں یہ بدتیں ہیں شگون نہیں کرنا چاہیے لیکن بس کیا کریں بچے کی شادی سامنے کھڑی ہے بس ذرا اس بچے کی شادی ہو جائے وہ تکونوں میں بعد ہی قومن صالح ہیں اس کے بعد ہم سب رسمیں چھوڑ دیں گے ہم کہیں بھی نہیں جایا کریں گے ہم سب کو منا کریں گے تم یہ کام مت کرو تو جو ذہنیت ہے وہ یہ کہ گناہ آج ارجنسی ہے گناہ کی اور نیکی کل نیکی پوسپون کر دی آیت نمبر دس اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو اگر کچھ کر نہیں ہے تو اس کو کسی اندھے کوئے میں ڈال دو کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے گا روایات میں آتا ہے کہ یہ رائے دینے والا سب سے بڑا بھائی یہودہ تھا یہودہ اور بعض روایات میں اس بھائی کا نام روبیل آتا ہے